نمسکار سواغت ہے آپ کا ٹی این پی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شانواز مرزا سیاسی جنگ میں مائیواتی نے سوشل میڈیا کے ذریعے یواؤں کو جوڑنی کی رن لیتی بنائی ہے اور اسی کے ذریعے کیندر اسطر سے لے کر راج اسطر تک پارٹی اپنی بھومی کا نباتی نظر آئے گی کیا کچھ مائیواتی کے نئے دعوے ہیں اور کس طرح سے پارٹی کو مضبوط کرتی ہوئے مائیواتی نظر آ رہے ہیں بی ایس پی نے صاف کیا ہے کہ وہ دوہزار چوبیس کا چناؤں اکھیلے دم پر لڑے گی وہیں پارٹی بھی جانتی ہے کہ یہ کام کافی مشکلوں سے بھرا پڑا ہے کیونکہ ایک طرف جہاں ستہ پر کابیج دمدار راجنیتک پارٹی بی جی پی ہے تو دوسری طرف وپکشی دل کھڑے ہیں جو ایک ایک کر گٹ بندن کو مہا گٹ بندن کا روپ دے رہے ہیں جسے دیکھتے ہوئے بسپا نے کمر کس لی ہے اور ہر ایک پیترہ ازمار رہی ہے بی ایس پی سوشل میڈیا اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر سیاست میں باجی مارنے کے رنیتی تیار کر رہی ہے پارٹی یواؤں کو ساتھ جوڑنے کے لیے خود کو ڈیجیٹالی مجبوط کر رہی ہے جس کے لیے بسپا اپنی بھاری بھرکم اور مجبوط آئی ٹی ٹی میں تیار کرنے کے رنیتی پر منثن کر رہی ہے بات کی جائے تو بی ایس پی کی کینڈریہ ستر کی آئی ٹی ٹیم الگ ہوگی اور راجیہ ستر پر الگ الگ کا ای ٹی میں تیار کی جائیں گی ستروں کی مانے تو اس ٹیم کی ذمہ داری بی ایس پی ادھیکش مائی وطی کے بھتیجے اکاش آنند کو دی گئی ہے جو اپنی شادی کے بعد آئی ٹی ٹی میں گٹھٹ کرنے پر تیزی دکھائیں گے اس ٹیم پر کام لوگ سبھا چناف کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا جائے گا لیکن اگر کام نکای چناف سے پہلے کر لیا تو نکای چناف میں بھی فائدہ مل سکتا ہے بی ایس پی اچھے سے جانتی ہے کہ آج کا دور کس کا ہے اسی لئے آئی ٹی ٹیم میں بھی جو بھی پارٹی کے کارکرم یا ابھیان ہوں گے ان سب سے جڑا ڈاٹا رکھا جائے گا جیسے جو بھی بیٹھا کی گئیں اس میں جو لوگ شامل ہوئے جسے پارٹی کا شریش نترت ایک کلک پر سامنے آ جائے گا ساتھ ہی اسے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کون کتنی سکریتا سے کام کر رہا ہے کہاں پر پارٹی کے کارکرم اور ابھیان تیزی سے چلائے گئے اور کہاں پر رفتار دھیمی ہے بہرال اگامی چناف کے لیے ہر ایک پارٹی اپنی اپنی رن نیتی بنا رہی ہے وہیں بی ایس پی کا سوشل میڈیا پلان کیا رنگ لاتا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا بیرو ریپورٹ ٹی این پی نیوز